السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن آکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو لیڈی ہیلتھ ویزیٹر ساتھ ٹو یئر کا ڈپلومہ پروگرم آفر کیا گیا ہے گورنمنٹ اور پنجاب کی جانب سے سیشن ٹونٹی ٹونٹی تھری ٹونٹی ٹونٹی فائیو کا تو اس کا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی سیکنڈ میری لسٹ اس پلے کر دی گئی ہے تو جیسا کہ آپ کو لنک بھی پروائیڈ کر دیا جائے گا ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ جا کر اپنا نیم اگرہ چیک کر سکتے ہیں اور باقی جو سٹوڈینٹس کو ایشو آ رہے تھے کہ سر ہمارا نیم نہیں آیا ہمارے مارکس تو دوسرے سٹوڈینٹس سے زیادہ ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے جیسا کہ ہم سے بہت کم مارکس والی سٹوڈینٹس کا بھی نیم آ چکا ہے باقی کچھ سٹوڈینٹس نے جونسا ہے وہ سٹوڈینٹس میں اپلائی کیا ہوتا ہے تو سٹوڈینٹس میں اپلائی نہیں کیا ہوتا ہے تو اس کی اب کیا ریزن ہے کہ آگے وہ کیسے کریں گے آپ نے کنسینٹ کیسا دینا ہے کیون کے اپنے کلک کس نے کرنا ہے اور کیون کس نے کرنا ہے باقی جو بھی ٹیٹیلز ہیں وہ سارے آج کے کوئیسٹنس جتنے بھی آپ کے ہیں وہ سارے اسی ویڈیو میں کور کیے رہیں گے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کہنے تک لازمی دیکھیں تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ان کے سیکنڈ میری لیسٹ ہے جو الہی پروگرام ٹو یا ڈکٹی پروگرام ہوتا ہے دیڈی ہیلتھ ویزیٹر کا سیکنڈ میری لیسٹ فار الہی پی ہیز نو بین ڈسپلیڈ سیلیکٹیڈ کینڈیڈیٹس مطلب کہ آپ کے پاس ساتھ فروری دوزار چوبیس تک کا ٹائم ہے کہ آپ نے جونس ہے وہ بارہ بجے سے دات بارہ بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ نے ان کو لوگن کرنا ہے اور ان کو آپ نے کنسینٹ اپنے شو کروانی ہے تو وہ آپ نے کیسے کروانا ہے یہ پنجاب ہیلتھ فانڈیشن کی جانب سے انہوں نے کہا گیا ہے کہ یہ لازمی طور پر آپ نہیں کرنا ہے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کا نیم جونس ہے وہ لسٹوں سے خواہش کر دیا جائے گا باقی آپ کو بتاتے چلیں گے جیسے ہی آپ لنک اوپن کریں گے تو ایسے آپ کے ساتھ یہ جونس ہے وہ LHV کی جونس ہے وہ میریلیسٹ اسپلی ہو جائے گی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کا اپلیکیشن ٹیکنٹ کا نیم آ رہا ہے پھر ان کا اپلیکنٹ ایڈی ہے نیم آ رہا ہے فادر نیم ہے سی این ایسی فون نمبر جبکہ جینڈر ہے ڈسٹریک ہے پھر آپ سے قرآن یس اور نو انسٹیٹوٹ جس میں آپ کا نیم آیا ہے اگر آپ نے ایک سے زیادہ انسٹیٹوٹ میں اپلائی کیا ہے تو آپ کا زیادہ میں بھی آنے کے چانسز ہیں تو اس میں آپ نے صرف اور صرف ایک اسٹیٹوٹ کو چوز کرنا ہے تو باقی کیٹیگری کا بھی آپ کو بتایا ہے میٹریک، ایف ایسی کے مارکس، ٹوٹل آپ کے ٹائپ اور کوٹا ٹائپ کیا ہے کوٹا میں آپ کو بتاتے چلیں گے کچھ کا جو ڈسٹریک کوٹا کی بیس پر ہوا ہے جن کے زیادہ مارکس ہیں ان کو اپن میرٹ کی بیس پر بھی ہوا ہے اوپن میرٹ کے بیس میں آپ کو بتاتے چلیں گے ایسا ہوتا ہے کہ اوپن میرٹ میں جو لیٹیٹ سی سیٹس ہوتی ہیں اس میں سارے جونس ہیں وہ سٹورنٹس اپلائی کرتے ہیں جبکہ ڈسٹریک وائز جونسا ہے تو ڈسٹریک وائز یہ ہوتا ہے کہ ہر ڈسٹریک کو جتنی جتنی سیٹس ملتی ہیں وہ اسی کے اوکارڈنگ ان کا میرٹ بنتا ہے تو اس لیے جو مین ڈیزن ہے کہ جو سٹورنٹس کا کافی زیادہ کا نیم نہیں آیا تو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں اپنے ڈسٹریک کا تو آپ کے ڈسٹریک میں میرٹ زیادہ ہوگا تو اس لیے آپ نے دیکھنا ہے کوٹا ٹائپ کیا ہے تو سٹورنٹس کی زیادہ تر کا جو ان تھا وہ ڈسٹریک وائز کوٹا بیس پر ایڈمیشن ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ایٹھ ہنڈرڈ فیپٹی نائن مارکس ہیں تو ان کا پھر بھی نیم آگیا ہے تو نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکس ہنڈرڈ سیمن ہنڈرڈ والے سٹورنٹس کا بھی نیم آیا ہے تو یہ آگے آپ دیکھیں تو ان کا ٹسٹریک کوٹا کی بیس پر آگے لکھا ہوا ہے کہ کوٹا ڈائپ باقی ٹوٹل ایک ڈیگر یہ سارا شو ہو رہا ہے تو باقی آپ نے انسٹیٹوٹ پر کلک کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ میرا اس انسٹیٹوٹ میں نیم آیا ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیا رہا انہوں نے جو پبلک ہیلتھ نرسنگ سکول سے جو لہور ملتان بہاولپور سیالکور ڈی جی خان بہاول نگر چکوال ساہی وال اٹک جنگ میں تو یہ سب کا آپ چیک کر سکتے ہیں کس پاس جون صاحب وہ اس کے جو سیلیکٹڈ کینڈیٹس ہیں سیکنڈ میرلسٹ میں وہ شو ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو سیمپلی اپلائی کی اپشن بھی کیلئے کرنا ہے تو یہ جون سے ہیں وہ اس سکول کے جتنی بھی سٹورنٹس ہیں اس کا میریٹ آپ کو شو ہو جائے گا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر آ رہا ہے کہ لیٹری ہیلتھ ویزیٹر یہ کنسینٹ آپ نے ایک ایسے شو کرنا ہے اگر آپ کا نئی میریٹلسٹ میں آگئے تو رضا مندی گیون کریں یہ ایک لازمی جزو ہے مطلب کہ اگر آپ کا نیم آیا ہے دین آپ کے پاس یہ لازمی ہے کہ آپ نے ان کو گیون کے اپشن پر کلک کرنا ہے آپ نے اپنا ریلیون لگن پر پورٹل جون سے ہے وہ اس کو لگن کریں اور اس میں جا کر آپ گیون پر کلک کریں گیون پر آپ نے جانا ہے پھر اگر آپ کا ایک سے سائر انسٹیٹوٹ میں نیم آیا ہے تو آپ نے کسی ایک کو سیلیکٹ کر دینا ہے باقی جس کو سیلیکٹ کریں گے نیکسٹ آپ کا نیم اسی میں ہی رہے گا نیکسٹ کسی اور میں آپ اپگریڈ نہیں ہوں گے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے جون سے ہے وہ آپ کا نیم شامل نہیں کیا ایک انسٹیٹوٹ پر رضا مندی ظاہر کرنے پر باقی تمام اسیٹیٹوٹ کے لیے آپ کا نیم شامل نہیں کیا رہے گا مطلب کہ آپ نے کسی ایک کے لیے رضا مندی دیا جی گیون کر دیا تو اس کے علاوہ آپ کہیں اور نہیں جا سکتے باقی اگر آپ نے رضا مندی ظاہر نہ کی تو نیکسٹ لیسوں سے آپ کا نیم نکال دیا جائے گا ان کو یہ ہوگا کہ یہ سٹوڈیٹ سریس نہیں ہے انہوں نے اٹمیشن نہیں لینا تو اس لیے آپ کی اپلیکشن جون سے وہ وہاں سے ایکزٹ کر دی جائے گی باقی رضا مندی کرتے وقت نفی کے ظاہر کیا تو پھر بھی اگلی میریٹ لیس میں نیم نہیں آئے گا مطلب کہ آپ نے گیون پر کلک کرنا ہے اگر آپ نے نیکسٹ ایمیشن لینا ہے نفی نہیں کرنا مطلب کہ ناٹ گیون کیا تو آپ کا جونس ہے وہ میریٹ لیسٹوں سے نیم نکال دیا جائے گا باقی اگلی تمام میریٹ لیسٹ میں شامل ہونے کے لیے ہر میریٹ لیسٹ میں رضا مندی ظاہر کرنا لازمی ہے یہ آپ کے پاس یہ ضروری انسٹرکشنز ہیں یہ آپ نے اس کو لازمی فالو اپ کرنا ہے تو باقی آپ یہاں سے جو سکول کالیج وائز بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ پبلک ہیلت نرسنگ سکول اکارا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے اکارا کے سٹوڈنٹس کا ہاتھ چکا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کا جو میریٹ کہاں سے کیسے آ رہا ہے تو اسی طرح ان کے اکورڈنگ ان کا میریٹ بھی بنا ہے تو یہ سارا آپ چیک کر سکتے ہیں باقی یہاں سے آپ سرچ پر جائیں گے تو یہاں پر آپ اپنا نیم وغیرہ لکھ کر بھی اپلائی پر کھلک کریں گے دن آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میرا نیم آیا ہے یا نہیں آیا باقی فردر آپ کا کوئی بھی کسٹن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہمارا برسل کے گروپ جوائن کر لیں لیٹسٹ انفرمیشن کے لیے کہ باقی انسٹرگرام پر بھی آپ ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ